ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں نیاب لاہور نے مریم نواز کے الزامات پر وضاحت جاری کر دی علامی میں کہا گیا کہ مریم نواز کے خلاف منی لانڈرنگ اور چہدری شگر میلز میں مبینہ ملوث ہونے کی تحقیقات جاری ہیں مریم نواز نے مبینہ طور پر استیال انگیز بیان میں لاؤ اینڈ آرڈر کو چیلنج کیا حسن رضا سے بات کریں گے جی حسن مریم نواز کے خلاف نیاب میں چہدری شگر میلز اور منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے مفادمات زیر تحقیقات ہیں نیاب کے جانے سے انہیں ذاتی حسیت میں تلبیہ پر ملکی فضا کو اشتہال انگیزی کی طرف راگب کرنے کی کوشش کرنے کے علاوہ قومی اداروں جیسے نیاب موزیز ادلیہ لاؤ اینڈ آرڈر سے متعلق اداروں کے خلاف بغاوز سے لیبریز بیان بازی کی جاتی رہی جس کا بنیادی مقصد نیاب کا شریف خاندان کی کرپشن اور مریم لانڈنگ کے مقدمات کی تحقیقات میں رکھنا ڈالنا اور پر اثر انداز ہونے کے علاوہ نفس عمل کی صورتحال کو تقویح دینا رہا نیاب الامی کے مطابق مریم نواز ممہینہ طور پر اس طرز عمل کی مدد سے اپنے خلاف جاری تحقیقات سے بقاعدہ روکردانی کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور اس طرح دیگر قومی اداروں کو ایک دوسرے کے مدد مقابل لاکھرہ کرنے کی فضا قائم کرنے کی صحیح کی جاتی رہی ہیں مریم نواز نے ممہینہ طور پر عوام پیشتال انگیز بیانہ دیتے ہوئے لارڈ آرڈر کو چیلنج کیا جس کی وعدہ مسال گزشتہ سال اگرس میں ان کی نیاب لاہور میں پیشی کے وقت بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اور دانستہ طور پر پیدا کی گئی صورتحال تھی جب قومی ادارے کے تقدس کو بعمال کرتے ہوئے پتھراؤ کیا گیا نیاب کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ نیاب کی جانے سے ملکی مجموعی سیاسی صورتحال مریم نواز کی سیاسی مصروفیات اور قومی مفادات کو مدد نظر رفتے ہوئے انہیں کچھ وقت کے لیے طلب نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا نجائد فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقل طور پر اتساب کے عمل کو چیلنج کیا جاتا رہا اس دوران موزید عدالتوں ان کے سادر فیصلوں کا مزار قرآنے کی کوشش کی گئی ہے نیاب الامی میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ اتنی مواقع پر اتسابت دراتوں کے باہر جائی کیے گئے بیانات مبینہ طور پر شدت پسندی کے منصوبے کی اکاس ہے مریم نواز کے جانا تمام میں اس طرح جھوٹے تاثر کی ترویج کرنے کی صحیح کے متعدد ہیں جس کے مطابق نیاب کی طلبی اور پوچھ کچھ کو سیاسی رنگ میں رنگا گیا اور بقاعدہ منصوبے کے تحت نیاب اور عدلیہ جیسے ریاستی عدالوں پر تنقیز سے اصل معاملہ نیاب تحقیقات سے روک گردانی کروائی گئی ہے نیاب الامی کے مطابق اس موقع پر نیاب واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے نیاب کی معزز عدلیہ میں دائے درخواست و انتہائی غلط انداز میں نہ صرف تفسرہ کیا گیا بلکہ اصل حقائق کو متخف کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نیاب ایک قومی ادارہ ہے جو اپنے تفریز کردہ منڈیٹ کے مطابق انصاف اور میرٹ کی بنیاد پر آئینی اور قانونی اقدامات ترانجام دینے کو یقین رکھتا ہے نیاب الامی کے مطابق اور یہ اقدامات بلا تاثل جاری رکھے گا نیاب درادے بدنوانی کے خلاف جنگ کو قومی فریضات سمجھ کر فرائض پر انجام دے رہا ہے حسن یہ بھی بتائیے کہ زمانت منصوخی بارے جو دائے درخواست سے اس بارے بھی کچھ لکھا گیا اس میں اس حوالے سے واضح تو یہ منشن کیا گیا ہے کہ نیاب کسی سیاسی پارٹی سے کسی قسم کی وابستگی نہیں ہے بلکہ نیاب کے تمام اقدمات پاکستان اور پاکستان کی واب کے فلان سے مشروع ہیں اور اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اب نیاب کی جانب سے مریم نواز کی جو زمانت ہے اس کی منصوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے اور وہاں پہ تمام جو ہے وہ اپنے جوابات دے چکے ہیں اب اگلی پیشی پر نیاب کی جانب سے بھی مزید اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بھرپور تیاری سے پیش ہوں گے بھرپور تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے شکریہ حسن رزا آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا